جو ورلڈ کپ ہے اس کی جو سیکیورٹی کا ٹھیکہ پاکستانی فوج نے لیا ہے وہ پاکستانی فوج کو اس کے پیسے ملیں گے یعنی یہ اب اس حد تک گر چکے ہیں پیسوں کے لیے کہ یہ اب سیکیورٹی گارڈ بن گئی ہے پاکستان کی فوج دوسرے ملکوں کے لیے یہ کیا بات ہوئی کوئی آپ تو ایک ملک کے جو ہے وہ فوج ہیں اور اس طریقے سے کیا آپ کانٹریکٹ پہ کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اس کے کیا پیسے ملیں گے اور کتنی پیسے ملیں گے کتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی اور کیا ایسا پھر ہوتا رہے گا اندھا بھی تو یہ اپنی جگہ پر الگ سوالات ہیں لوگ مر رہے ہوں اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا وہ کتر گئے ہوئے ہیں کیا کتر والوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ملک میں کیا حالات ہیں آپ یہاں آکے بھیق مانگنی شروع کر دیئے پہلے اپنے ملک کے حالات تو دیکھیں تمہیں شرم نہیں آتی تم بھیق مانگنے گئے ہوئے دیکھو ابھی سہلاب آیا کیسے ہم لوگ انٹرنیشنل انگریزی میں لقوہ زدہ انداز میں بھیق مانگ رہے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو بتا دوں کی ترکی اور جورڈن کے منع کرنے کے بعد پاکستان مان گیا کتر کو پاکستان اپنی سینہ انڈاریکٹلی گربی یا قرائے سے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے کتر میں اگلے سال ہونے والا ہے فوٹ وال ورلڈ کاف فوٹ وال ورلڈ کاف آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو لے کر کافی زیادہ سیکیورٹی گارڈز کی جرود پڑے گی پاکستان کے آرمی کے جو سینک ہیں بیچارے ان کو اس طریقے سے بیجت کیا جا رہا ہے میں بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں کیسے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شنل کو سبسکرائب کہ یہ کیا بات ہوئی کوئی آپ تو ایک ملک کے فوج ہیں اور اس طریقے سے کیا آپ کانٹریکٹ پر کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اس کی کیا پیسے ملیں گے اور کتنی پیسے ملیں گے کتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی اور کیا ایسا پھر ہوتا رہے گا انہا بھی تو یہ اپنی جگہ پر الگ سوالات ہیں اور پھر ایک اور سوال جو ہم نے ابھی اٹھایا تھا کہ یہ جو فرائز انجام دی جائیں گے تو کیا اس کی بھی پھر بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کریں گے اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ تو برادرانہ طور پر جو ہے یہ فریضہ انجام دیا جارہا تو میرا خیال نہیں ہے ایسا کبھی دنیا میں کوئی جو ہے اتنی بڑی ایک آپ کہہ لیجئے ایفورٹ یا اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے کہ آپ نے کہیں پر سکیورٹی جو ہے اس کو سمبھالنا ہے تو آپ اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ ہوگا اس سلسلے میں ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور آرمی چیف دونوں قطر میں موجود ہیں اور ان کی فوٹیجز بھی چل رہی ہیں ہاں اس میں کتنی بڑی تعداد فوجیوں کی وہاں پر جائے گی کیسے ہوگا کیا اس کے لیے ایک پوری میپنگ کی گئی ہے اس کے لیے کیا سوچا گیا ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی ہمارے سامنے سب چیزیں آتی رہیں گے تو ہم اس پر آئیندہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے بس اب یہ دعا کریں کہ وہاں پر سب کچھ صحیح ہو جائے یہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے یہ قطر کو بیچ رہے ہیں پاکستان یعنی کہ پاکستان کی تمام سی پورٹس تمام ائرپورٹس تمام جو ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں تمام جو اس طرح کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ سب وہ قطر کو بیچ رہے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسمنٹ کا اعلان ہو گیا کوئی اعلان نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں کہ یہ خرید لو یہ خرید لو تاکہ یہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کسی طرح سے منیج کریں ابھی منڈے کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منڈے کو آئی ایم ایف جو ہے وہ کرزے کی جو کسٹ ہے ون پرنٹ سامسنگ بلین ڈالر کی وہ ریلیز کر دے گا تو دیکھتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انویسمنٹ نہیں ہے یہ فروخت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی بڑی انویسمنٹ قطر پاکستان میں جس کو یہ انویسمنٹ کہہ رہے ہیں وہ کرے گا یعنی کہ جب تمام سی پورٹس وہ خرید لے گا تمام ایل این جی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ خرید لے گا اور انہوں نے سٹاک ایکسچینج بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی ان کو بیچنے کا کہا ہے کہ اب وہ بھی خرید لے ہم سے تو ایسی صورت میں قطر کا پاکستان کی پولٹکس میں براہ راست ڈیریکٹ جو ہے انفلونس وہ شامل ہو جاتا ہے پاکستان اب اس پروسٹ کی طرح ہے جو ایک گاہ صحیح ریٹ نہیں دے رہا تو دوسرے گاہ کے پاس چلائی گئی یعنی کہ اب چائنا جو ہے وہ ان کو مزید لون نہیں دے رہا وہ کہہ رہا جو میں نے پہلے دیا اس کی تو کس دو سعودی عربیہ نے بھی جو ہے وہ ان کو کریڈٹ دینے سے منع کر دیا ہے آپ یہ سوچیں کہ سعودی عرب اور قطر کا آپس میں جو ہے نا وہ سخت بیر ہے اور تین سال تک قطر پہ سعودی عرب نے اور پرو سعودی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے سینکشنز لگائیں تھی کہ الجزیرہ جو ٹی وی چینل ہے اس کو بند کریں تو اب سعودیہ کے اور قطر کے کچھ نرم ہوئے ہیں تعلقات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اس سعودے سے سعودیہ بھی خوشنی ہوگا اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ عرب نے پاکستان کے جو اساسے ہیں وہ خریدنے سے منع کر دیا وہ نہیں خرید رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی فوج جو ہے وہ چائنہ کے مفادات کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جو قطر جو خریداری کرے گا اس کے بھی حفاظت کریں گے اب یہ جو پرائم منسٹر گیا ہے اس کے ساتھ فوج کے بھی نمائندے گئے ہیں انہوں نے وہاں ٹھیکا لیا ہے جو ورلڈ کپ ہے اس کی اس کی جو سیکیورٹی کا ٹھیکا پاکستانی فوج نے لیا ہے وہ پاکستانی فوج کو اس کے پیسے ملیں گے یعنی یہ اب اس حق تک گر چکے ہیں پیسوں کے لیے کہ یہ اب سیکیورٹی گارڈ بن گئی ہے پاکستان کی فوج دوسرے ملکوں کے لیے کرائے پہ موجود ہے جو مرضی آئے اور لے لیں جی سب ایک چیز اور کہ آہ ایس ایس تو بیچے پائیں گے اپنے کنٹری کو اتنے ایس ایس ہیں ان کے پاس پہلے بھی تو بہت کچھ چائنا کو بیچ چکے ہیں بہت اچھا اور بہت مہتاپون سوال کیا آپ نے دیکھیں یہ جہاں سے مرضی پیسہ لے آئے وہ پیسہ ایک دفعہ خرچ ہو جائے گا پاس لے لے گا انسان لیکن اس کے بعد کیا کریں گے یہ اس لیے کہ ان کے پاس منفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہے پاکستان پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ بیسٹ ایکانومی نہیں ہے وہ ایمپورٹ بیسٹ ایکانومی ہے وہ ڈیٹ ریڈن ایکانومی ہے اور یہ کرتے کرتے مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ گل گل تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی پاکستان کی جو آرمی ہے وہ قطر پر انڈاریکلی طریقے سے گر بھی رکھ دی گئی ہے ابھی حال فلال میں پاکستان کے پی ایم شاواز شریف کافی قطر کے دورے کر کے وہاں سے کچھ پیسے جگار کر کے لائے ہیں لیکن بھیق نہیں ملی ہے یہاں پر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے پاکستان کو اپنی فوج دینی پڑے گی قطر کو کس لیے جو ایونٹ ہونے والا ہے ورلڈ کپ کا فوٹوال ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں دنیا کا سب سے فیمس اسپورٹ سب سے زیادہ فالو کرنے والا اسپورٹ کا ورلڈ کپ اس میں سیکیورٹی کی جرود پڑے گی سیکیورٹی گارڈز کی جرود پڑے گی حالانکہ قطر کے پاس تھے لیکن انہوں نے ایڈیشنل سیکیورٹی گارڈز چاہیے ان کو تو انہوں نے پاکستان کے جو ابھی سرونگ کرنٹ فوجی ہیں ان کو قرائے پر لیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک انسلٹنگ بات ہے کیونکہ فوجی سیکیورٹی گارڈز نہیں ہوتے فوج میں جانے کے لیے آپ کو ایک پیشن چاہیے وہ کنٹری کے لیے لڑنے کے لیے ایک پیشن چاہیے ہاں اگر فوجی ریٹائر ہو چکا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد اس کو اگر ایکسٹر انکم چاہیے ہے تو وہ جا سکتا ہے جیسا کہ جوڑن نے بولا قطر کو کہ ہمارے جو ریٹائر فوجی ہیں ہم ان سے انورود کرتے ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں اس سیکیورٹی گارڈز تو وہ جا سکتے ہیں وہ جوڑن ٹریبلنگ رہنے وینے کا خرچہ دے دے گا ٹرکی کو یہ آفر ملا تھا پہلے ٹرکی کی بھی ارث پہ بستہ خراب تھی لیکن ٹرکی نے یہی بولا کہ جو فوجی ہے وہ فوجی رہتا ہے دیس کنٹری کو شرب کرنے کے لیے تو اب بھارت میں مالی جن فیوچر اگنی بیر آتے ہیں اگنی بیر آپ کو پتا ہے کہ یوجنا ہے جس کے انترکت بہت سارے ینگ بچے انڈین آرمی میں جائیں گے اور بہت سارے ریجیکٹ ہوں گے obviously لیکن اس یوجنا کے لیے جو ریجیکٹ بچے ہوں گے وہ اس طریقے کی جاب کے لیے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں ایک پرائیوٹ سیکیورٹیز یا پرائیوٹ بڑے ایونٹ کے لیے سیکیورٹی فورس کیونکہ انہوں نے بھی آرمی کی ٹریننگ لی ہے لیکن وہ انڈین آرمی کے لیے اگر فیل ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے کی جاب کے لیے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج جو پروفیشنل آوی جو بورڈر پر کھڑے ہیں یا جو افغانستان بورڈر پر کھڑے ہیں ان کو ہی سیدھے بھیجنا ایک بہت بڑی انسلٹ ہے پاکستانی فوجیوں کی لیکن اب پاکستان کا آرمی چیپ ہی دلہ اس کو پتا ہے کہ بھونکے مر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ہی سب کر رہے ہیں تو اب کر کہہ سکتے ہو پاکستان نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا ہے ایک بار مکہ مدینہ میں فوج بھیجی ہے تو مکہ مدینہ کا ایک الگ سینیریو تھا وہاں پر پاکستانی فوجی جو مسلم ہے اگر وہاں پر سرو کرنی کے لیے جاتا ہے تو اس کی لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے سب سے بڑا استحل ہے مسلمانوں کا وہاں پر جاتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن دوسری کنٹری کے ایوینٹ کو سیکیورٹی ایزا گارڈ پاکستان کے فوجی کے لیے انسلٹ کی بات ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے پلیز کومنٹ بر پی رائے دے چاو